جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ برزا و رغبت ہو رہا ہے یا کوئی پریشر ہے there is no pressure at all ہمیں پتا ہے کہ پہلے آٹھ سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں نو سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں نو مئی کے واقعات کو نو مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا سو ہمیں بڑای افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نو مئی کو جب ہان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں آلماس کوئی ساڑھے پانچ بجے جناح ہو اس کے سامنے خود پہنچا ہوں تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے یا پروٹیسٹ ہوئے وہ پلان میں تھا تو وہاں پہ جاکے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پرابرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو تو اٹھ وز شاکنگ اٹھ وز شاکنگ اور ٹوٹلی آنیکسپیکٹیڈ سو فا میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوگیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھ بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئربل جیسے ہوتا ہے یا انافورڈبل یا ٹوٹلی آنیکسپیکٹیڈ آوٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں یو کنسے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پوڑ کا شکار ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہلیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پراسس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری کام کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورال جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیریٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور خان سب بھی ڈیفینیلی شامل تو جو خان سب کی طرف سے ایک نیریٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہلیں کہ سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی ڈیفینیلی قصور ہے تو اس نیریٹیو کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ بلکلی پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورال بلکلی آپ کہلیں کہ انیکسپٹبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹی کے ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہے اس کے پوائنٹ آ ویو سے بھی ڈیموکریٹی بھی ڈیموکریٹی بھی ڈیموکریٹی ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹک ہوا ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ میں سمعید ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہلیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلیٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کہ ماب جو ہے اس کی منٹیلیٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب خودتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھے دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیو میں پرولم ہے اور دیفینیلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلئر کو بھی بلکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینج نہیں کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آوٹسائیڈ سے انسائیڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گراؤ جلاو والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچنیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہدہ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوں کین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ مقبت کرتے تھے اس فوج کے حلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہلیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کے ہسٹری میں بلکل ہی آپ کہلیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں دیفینیلی تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بڑے بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ توکو کبھی نہیں کرتے بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سیچویشن میں ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئی ڈی لسٹ ہیں آئی ڈی لسٹ میں جمہوریت جمہوری کریڈنشلز اور پر امن اور ایفرٹ اور بولنے کی ازادی فریڈم ایفر ایکسپریشن لکھنے کی ازادی ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کے ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے اس تشدد کے ایلیمنٹ شامل ہونے سے جو ایک بدصورت بدصورتی سامنے آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بلکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے سیاست کو کانٹینو جب نہیں کر سکتے تو دیفنیلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کانٹینو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے نہ آپ کہلیں کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے but not at the caste of armed forces not at the caste of ان لوگوں کے جو اس ملک کے حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے سالمیت کو ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے ملٹی کلچرل کنٹری ہے اور ہوسٹائل یو کنسے کہ اس کے جو نیبرز ہیں یا ہتہ جو ہے بڑا انسکور ہے پولیٹیکلی تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے ان لوگوں کے against کو narrative بنیں یہ definitely قابل قبول نہیں ہے اور جب یہ صورتحل بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استیفہ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشیب سے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا دیکھیں میں اور جمشی چیما صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی اللہ کا شکر ہے شعور بھی تھا اکل اللہ تعالیٰ نے فینینشلی بھی کرم نمازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرک کرنے کی صلاحیت ہم پاکستان کے لیے پوچھ کر سکیں آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیما صاحب نے بتا دی ہیں اور جو نائنٹھ میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ نائنٹھ میہ کا دن ہماری زندگیوں سے پاکستان سے پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے بڑا افسوسناک سانیہ تو تھا لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پلیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا سو چیما صاحب نے ڈیٹیل میں بات کی ہے مختصر بات کرتے ہوئے کیونکہ میرا بڑا بیٹا گیارہ سال اس کی ایج ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا منٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئے کو خیر آباد کہتی ہوں اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیئے ہوئے ہیں کسی اور طریقے سے بھی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں بٹ میں اپنی فیملی میرے لیے اپنے میاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں آپ سوشل ویل فیر کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاست کو فیلال میں چھوڑ نہیں ہوں پی ٹی آئے کو بھی اور نائنٹھ میں کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا ہم نے مینے اور جمشی چیما صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی فوج پاکستان کی ازادی کی علامت ہے ہم سب کے یہاں پہ پور سکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے آنے والی نسلوں سے ہی اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو تینکیو ایک بھائی 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 جیو ریف چیوی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آؤٹسپوکن تھی اور ماشاء اللہ آپ کو سنتے بھی تھے ایک جو جنرل باجوا کی حوالے سے سب سے جو پہلے چیز زمانت پار کے باہر سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی اس پہ آپ کیا کہیں گی سیکیریٹی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنی پر کنی پر منسیشن کے دوران اس پہ آپ کیا کہیں گی کس سے آپ بات کرنے کی کوششی شروع رہی تھی جو میسیج جنران خان سے جو لے جا رہا ہے کیا وہ آدم سواتی تھے یا کیا اور تھا کیونکہ سوالے سے بہت سے چیزیں دیتے ہیں اور سب سے لازم کیا آپ کہیں گی آپ کی جو پھر کہے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری خوادین ہیں ان کے لیے اور ان ماؤن کے لیے آپ کا کیا میسیج نمبر وان یہ کہ جنرل واجوا کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی فوج کے لیے کبھی بھی نہیں تھی کوئی ایسی چیز ہے تو میرے سامنے لائیں نمبر ٹو خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے ہماری گیارہ دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے میری کوئی عظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کے وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تو اس وقت سے لے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواج چودری ان سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاری سن سلوان سفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بار ہاں میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوز کرنے کے لیے استدا کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو ان کی اپنی فیملی کے لیے بہت پریشان تھے ہماری میں باتیں آپ یہ بتائیے گا میں باتیں آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ بی ٹی آئی کے آپ بی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زنگیاں عزیز ہیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ کو پھرے بچوں کی فکر نہیں تھی نہیں بسیکلی تو آپ کہیں لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہیں آپ کو پہلت ہے پہلت ہے نبی دینِ دیکھیں انہوں نے اس کی جو مضمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لئے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاحہ عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ جی مسلم بیبی آپ یہ بتائیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کیا آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے اعلان کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے میری بھی اور مسلم کی بھی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا گوشت پوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یہ سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تینکیو سولہ دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز پر لگائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی ضمیروں پر پہنچے جن لوگوں نے منٹر انسالیشن پر حملے کیے ان کو اسی حال کس نے دیا خان صاحب کا بیان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہے ان لوگوں کو دیئے جی کہ وہ حملے کے معلے میں اور کمانڈر سے جتے ہیں نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ شوال جو ہے اس کے جواب پہلے میں دے چکا ہوں تینکیو بیری مجھے